ڈوکے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں منگل وار کو مارکت میں آپ کس طرح سے ٹریڈ کرو گیو کیا لیول سرین والے ہیں اور کس level کے حساب سے آپ ٹریڈ کر سکیں خاص کر کے مارکت میں دو سنٹر بن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے مارکت میں widzفٹ آنے والی پوزیٹویکٹی آنے والی کوئی کہہ رہا ہے بہت بڑا فوق اور کوئی کہہ مارکٹ میں نیا پیس نہیں گیاUDہ نیا ہائی مارکٹ چھوے گا اولریڈی آپ دیکھ پا رہے ہو کہ مارکٹ کے جو ریزلٹ آیا تھا تب مارکٹ گرا تھا اور اس کے بعد مارکٹ میں ریکاوری بھی آگئے اب مارکٹ پچھلے ایک وک سے آپ دیکھو تو یہاں پہ ایک سائیڈ ویس مومنٹ کے اندر مارکٹ یہاں پہ گم رہا ہے تیس میٹ گئے یہاں پہ ٹائم فریم میں نے یوز کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ رینج جو ہے مارکٹ کی وہ بنی ہوئی ہے اب ہم کیا کریں گے مارکٹ میں بڑی گھراوٹ آ سکتی ہے تو وہ کون سے لیول پہ آ سکتی ہے مارکٹ میں ایک بڑا اچھال آ سکتا ہے تو کون سے لیول پہ آ سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں چینل پہ پہلی بارہ ہے میرے بھائی لائک کمنٹو شیئر کر دینا یہاں پہ اسے نور فریموڈیو لگا ترہ آپ کو ملتے رہیں گے جنیو کلتے ساتھ مارکٹ میں کوئی بھی چیز آئے نیوز آئے اس کو افیک کرے مارکٹ میں چاہے دیراوٹ ہو چاہے مارکٹ میں تیزی آئے چاہے ایف آئے جو سیل کر رہے ہو ڈھی آئے جو بائنگ کر رہے ہو چاہے مارکٹ میں نیا پیسہ آ رہا ہو جو بھی ہو رہا وہ لیول کے اوپر ڈیفائن رہے گا اور وہ لیول جو ہے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس لیول کے حساب سے اگر آپ ٹریٹ کر رہے گا تو ڈیفینٹلی مارکٹ میں آپ پیسے بنا پاؤ گے اور آپ کا لوس بھی نہیں ہو گا تو لیول صاحب کو مارک کروا دیتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں پہ جو مارکٹ بینک نفٹی کا جو آ کلوزنگ ہے وہ آپ کو جو ہے انچاس زار نو سو کسی یعنی پچاس زار کے آس پاس بینک نفٹی جو ہے پچھلے ایک ویٹ سے گھوم رہ جو کی ایک نیا ہائی ہی ہے آلریڈی تو اگر مارکٹ میں اگر اچھال آتا ہے تو وہ مارکٹ میں کہاں تک جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ایک رینج بتانے کوشش کروں گا مارکٹ میں جو ہے پچاس زار چھے سو تک یعنی کی پچاس زار چھے سو تک کا اچھال مارکٹ میں آ سکتا لیکن وہ کب ہوگا یہاں پہ اس رینج کو توڑنے کے بعد جو یہ سپورٹ بنا ہوا ہے پچاس زار دو سو پچاس کے اوپر اگر مارکٹ یہاں کئی کلوزنگ دیتا ہے تو آپ کو آنے والے ویک کے اندر پچاس زار چھے سو تک کی ٹارگیٹ یہ پورا ویک کی بات ہم یہاں پہ پچاس زار چھے سو تک کی ٹارگیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر مارکٹ میں گراوٹ ہو تو آپ کیسے کرو گے تو یہاں پہ جو یہ رینج آپ کو دکھائی دے رہی ہے یعنی کی انچاز زار سات سو پچاس کے نیچے یہاں کہیں اگر مارکٹ کی کلوزنگ ہو رہی ہے تو مارکٹ میں اچھی کیسے گراوٹ بھی دیکھنے کو ملکی ڈیفنیٹلی کوئی آ اس میں دورہ ہی نہیں ہے لیکن وہ جو فرش سپورٹ رہے گا ہمارا وہ رہے گا انچاززار کا جب تک انچاززار کے اوپر مارکٹ ہے تب تک ہم ایک بڑا فول جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ایک بڑا مارکٹ پر فول آئے گا تو سپورٹ و ریجسٹنس بینک نیفٹی کا آپ نے دیکھ لیا اب سیدھے ہم نیفٹی کے اوپر چلتے ہیں اور نیفٹی میں کیا رینج ہے اس کے بارے میں جانے تو یہاں پہ نیفٹی کا چارٹ میں نے ہوپن کر لیا ابھی تیس میٹ ٹائپ پہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہو نیفٹی جو ہے وہ تیس سر چار سو پچاس کے آس پاس یہاں پہ کلوزنگ دیتی ہوئے میں دکھائی دی رہی اور یہاں پہ بھی ایک آہ رینج ہمیں دکھائی دیا حالانکہ آہ بینک نیفٹی کے مقابلے نیفٹی جو ہے اس نے ایک پوزیٹیو سائٹ مومنٹ میں ہی کلوز دیا ہے ایسے میں جو افائی اڑ رہی کہ مارکٹ میں ایک بہت بڑا کریس ہونے والا ہے مارکٹ بہت بڑا طریقے سے جو ہے گرنے والا ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے وہ ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیز ہوگی تو اس کا سپورٹ کیا ہو اور کس کو توڑنے کے بعد مارکٹ میں ایک اچھا خاصا ڈاؤن فول ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہ جو رینج ہے وہ میں آپ کو بتا دینے والا ہوں تیس سزار ایک سو تیس سزار ایک سو کے نیچے اگر نفٹی کا کلوزنگ ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی مارکٹ میں ایک اچھا خاصا فول آ سکتا ہے نفٹی میں اچھا خاصا فول آ سکتا ہے اور جیسے کہ ہم پتہ لگا پا رہے ہیں کہ مارکٹ آلریڈی ایک ہائی پہ چل رہا ہے ایسے میں اگر نیا پیسہ جو آ رہا ہے اس کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں تو اگر مارکٹ میں ایک اچھال بھی آئے گا تو وہ کہاں پر آ سکتا ہے اور اس کا ریجسٹینٹس کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پتہ لگاتے سب سے پہلے تو کل مارکٹ میں اگر گیپ ڈاؤن ہو گیپ اپننگ ہو نو ڈاؤٹ جو بھی ہو لیکن ہم ٹریڈ کہاں پہ کریں گے اگر کھول کی جائیڈ میں آپ کو ٹریڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے نفٹی کو جو ہے وہ تیس سیزار چھے سو کے آس پاس یہاں کہیں کلوزنگ دینا پڑے گا اس کے بعد ہم یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ نیپٹی میں ایک نیا جو ہے اچھال کھول کی طرف آنے کے چانس ہیں اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں فول کی تو اگر گیپ ڈاؤن ہو ہوتی ہے مارکٹ میں نفٹی کے اندر تو ہمیں جو پوٹ کی سائیڈ میں ٹریڈ کرنا ہے تیس سیزار تین سو کے نیچے یہاں کہیں اگر ہمیں دیکھنے کو ملے تب ہمیں جو ہے پوٹ کی سائیڈ میں ٹریڈ کرنا ہے ادھروائز دونوں ہی سیچوشن میں مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ رہے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا مو دے سکتا ہے مارکٹ اگر دے گا تو یہ سپورٹ ریجسٹنس جو میں نے آپ کو بتائیں اس کو بریک کرنے کے بعد ہی ہم کو ہی ٹریڈ پلان اپنا کریں گے اگر ہمیں آل آور مارکٹ کیا ویکلی پلان آپ کو سمجھانے کوشش کرو ایک لائن کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ میں اگر یہ لیولز بریک نہیں ہوتے تو آنے والا کا ویک بھی مارکٹ میں سائیڈ ویس مومنٹ کا ویک رہ سکتا ہے اگر اس لیولز جو ہم نے بات کر دی ڈسکس کر اس کو بریک کرے گا دیفینیٹلی مارکٹ میں ایک بڑا مومنٹ آئے گا وہ بھی ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام گروپ میں اپ ڈیٹ کر دیں گے آپ نے اگر تک ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جہن نہیں کیا جوئن کل لیجی گا نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لیک مل جائے گا میں ملوں گا کل نیکس وڈیو کے ساتھ تک لین کلاب زندہ بات بارت مات کے جو میں نے مات رہا ہے